سمسکر مالدیو کے راجپتی محمد مولچو چین کی چال باجی میں فستے جائے جنوری میں جس طریقے سے انہوں نے چین کی یادرہ کی وہاں سے لوٹنے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے چین سے اپنی نزدیکی دکھائی اور بھارت کے خلاف جہر اگلنا شروع کیا اس سے یہی باز ساپی ہوگی آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کس طریقے سے چین مالدیو کو ایک ٹول کٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے مالدیو کے راجپتی محمد مولچو چین کی چال باجی میں فستے جائے جنوری میں جس طریقے سے انہوں نے چین کی یادرہ کی وہاں سے لوٹنے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے چین سے اپنی نزدیکی دکھائی اور بھارت کے خلاف جہر اگلنا شروع کیا اس سے یہی باز ثابت ہوتی ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین کس طریقے سے بھارت پر مالدیو کے مادم سے اپرتک شاملہ کر رہا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے چین مالدیو کو ایک ٹول کٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور یہ جو ٹول کٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس سے صرف بھارت کی سرکشہ خطرے پر نہیں ہے اس سے جو ہند پرشانت مہا ساغر میں سکری کوئٹ دیش ہیں کوئٹ دیشوں میں آتے ہیں امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا ان کوئٹ دیشوں کو سیدھے چنوٹی ہے کھلی چنوٹی ہے اور اس بات کو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے چین کے ہاتھوں آج مالدیو کھیل لہا ہے یہ میں آپ کو ایک تاجہ اُدھاہن دے کے سمدھانا چاہوں گا جو چین کا ایک جاسوسی بیمان ہے جیانگ وانگ ہونگ جیرو تھری وہ مالدیو کے اور بڑھ رہا ہے اور مالدیو کے اور کیوں بڑھ رہا ہے یہ جو جاسوسی جہاج ہے یہ جاسوسی جہاج سری لنکا پوٹ جادہ تھا لیکن سری لنکا بھارت نے اس پر اپنا کنسن جتایا بھارت نے اس کا ویروت کیا تو سری لنکا نے اجازت نہیں دی چین کو وہاں پر پوٹ کرنے کی اس جاسوسی جہاج کو لیکن مالدیو نے مالے میں اس جہاج کو اس جاسوسی جہاج کو پوٹ کرنے کی چین کو انمت دے دیا ہے اب یہ مالے کی اور بڑھ رہا ہے یہ انڈونیسیا کے سنڈرہ اسٹریٹ سے سیدھے اس اور بڑھ رہا ہے اور فروری کے پرثم سبتائے میں وہ وہاں پہنچائے گا اب جو سب سے بڑی چنتہ ہے میں آپ اس کے بارے میں میں بات کروں گا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آخرکار جو مالدیو اور بھارت جس کے بیچ بہت کئی دشکوں تک بہت اچھے سمند رہے بہت مدر سمند رہے اچھے مطر رہے تو یہ اچانک رشتے نہیں خراب ہو گئے اس کے پیچھے کون تھا اور یہ مالدیو آج ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس سے چین کا کیا فائدہ ہے اس میں بھارت کا کیا نقصان ہے انہ دیسوں کا کیا نقصان ہے ان سب بشوں پر میں آپ سے بات کروں گا لیکن واپس میں اسی مدے پہ واپس آتا ہوں جاسوسی جہاد جیانگ وانگ ہونگ جیرو تھری پر جیانگ وانگ ہونگ جیرو تھری جو جاسوسی جہاد ہے اس کو جو چین کہتا ہے چین اسے جاسوسی جہاد نہیں کہتا وہ اسے سمپلی ریسرچ جہاد کہتا ہے کہ یہ ریسرچ کرنے کے لیے جہاد بھیجا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے جو چین کے پاس کئی جاسوسی جہاد ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو شپ ہے اس کے وہ استعمال جو ہے ریسرچ کے لیے نہیں کرتا جاسوسی کے لیے کرتا ہے اور یہ جو ہے ہائی ٹیک سالولان سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں اس میں پورے جاسوسی کے ایکیپمنٹس لگے ہوئے ہیں ہائی ٹیک ایکیپمنٹ اور اس طرح کے ایکیپمنٹ لگے ہوئے ہیں کہ یہ لگ بک ہجار کلومیٹر کی دوری کی آواز کو بھی چھپ کر سن سکتا ہے کہنے کے مطلب یہ سری لنکا کے پورٹ پر یہ جہاج استطح ہے تو وہ اتنی دور کی آواز کو ہجار کلومیٹر کی آواز کو سن سکتا ہے اور اس سے کیا خطرہ ہے بھارت کو کیا خطرہ ہے تو جو سب سے بڑا خطرہ ہے بھارت کو اس کے رینج میں جو کیرل ہے آن پردیس ہے اور تمیل لادو کے جو تٹیر نوسینا بیس ہیں اور جو بھارت کا جو عسرو کا چانی پور سینٹر ہے جہاں سے ہم اپنے سیٹلائٹ کی لانچنگ کرتے ہیں راکٹ ہم کی لانچنگ کرتے ہیں اس رو کے اس کیندر کو بھی یہ جاسوسی جہاج ٹریک کر سکتا ہے اور یہ اس میں اس طریقے کے ہائی ایکپڈ جو ہے جو ہے یہ شپ ہے کہ یہ ان کی بقادیس میں راڈار لگے ہوئے ہیں ایسے پاورفل انٹینہ لگے ہوئے ہیں جو اس چھیتر میں اس جد میں ہونے والی کسی بھی سامرے کی گدھ بیدی کا یا کسی راکٹ کی لانچنگ ہو رہی ہے کسی بیلیسٹک میسائل کی لانچنگ ہو رہی ہے اس کا کوئی پریچھن ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی گدھ بیدی چل رہی ہے تو اس سب کو یہ بقادے ٹریک کر لیتا ہے اور جو اپنے اس اس کو ٹریک کر کے اس کی سوچنا اپنے ایکپمنٹس کے مادیم سے جو بیجنگ کا جو چک کویٹ دیسوں کی گدھ بیدیاں جو ہند مہا ساگر ہے پرشاند مہا ساگر ہے عرب ساگر ہے وہاں پر چک ان کی گدھ بیدیاں چلتی رہتی ہیں اور یہ جہاں جاسوسی جہاں خاص طور سے تب بشیش روپ سے سکری ہو جاتا ہے جب اس شیطر میں کسی میسائل کی ٹیسٹنگ ہونی ہو کوئی پریچھن ہونا ہو تو وہ اس کی بیچائنی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نکین پرکارن وہ جو کوئیٹ دیس ہیں کوئیٹ دیس کے جو چھتر میں ان کی سامرک گدھ بیدیوں میں جو ہے وہ انٹری کسی طریقے سے مار گئے تو یہی اس کا جو ہے پریاس رہتا ہے تو ایسی استطیق میں یہ بہت حاصل حاصل ہے جو چین کہتا ہے کہ نہیں وہ تو مہج ریسرچ شیپ ہے اس کا جس کے مادیم سے وہ صرف انساندھان کرتا ہے تو واسوکتہ یہ ہے کہ انساندھان نہیں کرتا ہے چونکہ جو امریکہ کا رچہ بیبھاگ ہے رچہ بیبھاگ کے جو بشش شگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان جو شپ ہیں جاسوسی جہاج ہیں ان کو آپ ریٹ کرنے کا کام چین کی سینا یعنی پی ایلے کرتی ہے اور بقائدے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور جو ہے یہ جو سٹریٹیجک جو سپورٹ فورس ہے وہ پی ایلے جب بھی یدھ میں چاہے وہ سائیبر کا یدھ ہو اسپیس کا یدھ ہو کوئی کمیونکیشن جو انفارمیشن سیسٹم ہو اس میں بقائدے ایسے وارفیر میں مدد کرتی ہے پی ایلے کی تو ایسی اسططی میں یہ بہت سپسٹ ہے کہ یہ مہج سروے کا جہاج نہیں ہے بلکہ سپسٹ طور پر یہ جاسوسی کرنے کا جہاج ہے جو بھارت اور کوئیٹ دیشوں کو سیدھے اور کھلی چنوٹی لیتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو چین ہے وہ ہند مہا ساگر پرشان مہا ساگر اور عرب ساگر میں جو کوئیٹ دیش ہیں ان کوئیٹ دیشوں کی اپسطتی اور وہاں ان کی چلنے والی سامرک گت بیدیوں سے کافی ڈرہ ہوا ہے وہ کسی بھی طرح یہاں انٹری کرنا چاہتا ہے اپنی اپسطتی درچ کرنا چاہتا بھارت کے ساتھ اس کے سمند اچھ رہتے ہیں لیکن جب وہاں لوگتانتر پرکیا شروع ہوتی ہے دوہزار آٹھ میں تو دوہزار آٹھ تک سمند بھارت کے اس کے بعد جب چنی جاتی ہے تو بھارت کے سمند کافی اچھے رہتے ہیں لیکن دوہزار تیرے میں وہاں پر جو عبداللہ یامین وہاں کے جو رازپدی چنے جاتے ہیں وہ چین کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے بھارت کے خلاف جہر اگرنا شروع کر دیتے ہیں اور بھارت کے خلاف جو ہے جو ہے لوگوں کی بھاؤناؤں کو بھڑکاتے ہیں اور وہاں پر راستوادی بھاؤنائیں پیدا کرتے ہیں اور اس طرقے سے چین سے کافی سیکرٹ کرج لیتے ہیں کئی انفرسٹرکچر کے مل کے ان کے ساتھ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور خوب بھرست اچار کرتے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مالدیو ہے اس کے جو اس کا جو دشکوں کا جو مالدیو اور بھارت کی بی جو سمبند رہے بہت مدھور سمبند رہے اس دوران بھارت نے لگاتار اس کو آرثی راج نائی بیع پاری جو سمبند ہے کافی اچھے رہے بھارت نے اسے لگاتار ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا چاہے وہاں کی 1980 کے دسک اسٹیبلائز کیا تو یہ ساری چیزیں بھارت نے کی جو ہے اس سے اچھی دوستی رکھنے کے لئے اچھا مطر بنانے کے لئے لیکن جو ہے عبداللہ یامین نے ایسے بیج بوئی اور بھارت کے خلاف ایسا جہر ہوگا شروع کیا جو ہے وہ جو بیج اس نے بویا وہ بیج جب ابھی یہ ستمبر میں جو دوہزار تیس میں وہاں پر فیر سے چناؤ ہوئے دیکھیں دوہزار تیرے کے بعد دوہزار اٹھارے میں چناؤ ہوتے ہیں تو وہاں جو سولی وہاں کے رازپدی چنے جاتے ہیں وہ انڈیا فرس کی نیت پر چلتے ہیں پھر بھارت کے سان سمند بہت اچھے ہو جاتے ہیں کو بی جب مہاماری فیل تی ہے بھارت ان کو ٹکے ویقصد کرتا ہے وہ بھیج تا ہے چیچک کی مہاماری فیل جاتی ہے تو چیچک کی ٹکے بھیج تا ہے کئی پروجیکٹ شروع کرتا ہے آرث سیو کرتا ہے تو اس طرقے سے بھارت کے ساتھ بہت اچھے سمند ہو جاتے ہیں لیکن یہ پھر سے جب موجی جب وہاں چناؤ رڑتے ہیں تو انڈیا آؤٹ کیمپین جو عبداللہ یامین نے شروع کیا تھا اس کو پھر ہوا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھارت کے سینک ہیں ان سینکوں کو واپس کے سے جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پردھان منطری جو لکش دیب جاتے ہیں اور لکش دیب جا کر جو ہے ایک توریس پلیس کے طور پر وہاں کے فوٹوگراف شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں کس طریقے سے لکش دیب ایک اچھا توریس spot ہو سکتا ہے اور مالدیو کے جو منطری ہیں تین منطری اس پر جو ہے اپتی جنگ ٹپڑیاں کرتے ہیں پردھان منطری پر کرتے ہیں لکش دیب کی استطی پر کرتے ہیں اس کو لے کر کے جس طریقے سے بھارت سرکار سٹین لیتی ہے بھارت کے لوگ سوشل میڈیا میں بقائد ایک کیمپین شڑھ دیتے ہیں اس سے وہاں کے راسپتی اور وہاں کی سرکار مالدیو کی تھوڑا ڈر جاتی ہے اور ڈر کے ان تین منطری نے جنہوں ٹپڑی کی تھی ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے انہیں سسپینڈ کر دیتی ہے حالا کی مجھے دار بات ہے کہ ان چین کی تعریف کرنا اور بھارت کے خلاف جہر اگلنے کا کام پھر کرتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مالدیو کس طریقے سے چین کے ہاتھوں میں کھل لہا ہے تو چین کے ہاتھوں میں جس طریقے سے لگاتار مالدیو کھل لہا ہے اس سے ایک یہ سندیز جاتا ہے بھارت کے لئے خطرہ پیدا کرنے کا پریاز ہے چین بھارت کو کمجور کرنا چاہتا ہے لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ بھارت آج سرچہ کی درستی سے آتمن نربھر ہے اور وہ جرور اس خطرے کا مقابلہ کر لے گا لیکن چنت کرنے کی ضرورت مالدیو کو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چین ہے اپنی کرج جال نیت اور اس طریقے کے لالچ کے ٹکڑے فکر کر اسے اپنے چنگل میں پھسا کر اس کا حصر نہ کر دیں جس طریقے سے سری لنکا کا حصر ہوا تھا ہمیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سری لنکا کو لیش پہ لیا اور لیش پہ لینے کے بعد اس کا استعمال وہ اپنی سامرک گددیوں کے لیے جاسوسی کے لیے کر رہا ہے لگاتار وہاں اس کا انٹر فیرنس بڑھ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال دیو بھی اسی طریقے سے بربادی کے کھڑار پر کھڑا ہو جائے مطرو مجھے لگتا ہے کہ جو جانکاری میں نے آج آپ دی ہے وہ آپ پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا کتائی نہ بھولے بہت بہت دھنو نمسکار